ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن کیا ہم واقعی اپنے جذباتوں کے مالک ہیں یا پھر ہم اپنی بھاوناؤں کے غلام ہیں پراجین سٹویک پچارک سینکا کا ماننا تھا کہ اصلی آجادی اپنے اندر کی دنیا پر کابو پانے میں ہے سینکا نے کہا تھا ہمیں چوٹ سے زیادہ ڈر لگتا ہے اور ہم حقیقت سے زیادہ اپنی کلپنا سے دکھی ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہماری سوچ ہماری دنیا بناتی ہے ہم اپنی بھاوناؤں کو کابو کرنے کی طاقت پاتے ہیں یہ ہے سٹویسزم کا وادہ ایک ایسا درشن جو ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے ضروری مانسے کوزار دیتا ہے سینکا جو ایک رومن سٹویک دارشنک راجنیتا اور ناٹککار تھے نے مانو جیون پر اپنی امیٹ چھاپ چھوڑی ان کے لیکن جو بیعوہارکتہ اور ساروکالک جیان سے بھرے ہوئے ہیں صدیوں بعد بھی پاٹکوں کو پریرد کرتے ہیں سینکا کے درشن کے کے اندر میں یہ وشواس ہے کہ سچا سکھ اور سنتوشتی باہری پرستھتیوں سے نہیں بلکہ ہماری اپنی آنترک ستھتی سے آتے ہیں ان کا ترک تھا کہ ہم ہمیشہ یہ نیانترت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اپنی پرتکریاؤں کو چننے کی شکتی ہے یہ مولک صدھانت سٹویک وچار کا آدھار بنتا ہے اور آدھونک جیون کی چنتاؤں کے لیے ایک شکتشالی مارک پردان کرتا ہے اس احساس کی مقتدائک شکتی کی کلپنا کرو جیون کی اپرتیاشت پرکرتی سے اچھالے اور گھومائے جانے کے بجائے ہم ایک آنترک کمپاس وکست کر سکتے ہیں جو ہمارے کاریوں اور بھاوناوں کا مارک درشن کرتا ہے یہ سینکا کے سٹویسزم کا سار ہے ایک ایسا درشن جو ہمیں پرکرتی کے انسار جینے کا آدھکار دیتا ہے جو ہم نیانترت نہیں کر سکتے اسے سویکار کرتے ہیں اور اپنی اورجہ اس پر کندرت کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بھاوناوں کو پرباوی ڈھنگ سے پربندھت کر سکیں ہمیں پہلے ان کی پرکرتی اور وکاس کو سمجھنا ہوگا بھاونایں ہمارے واتاورن میں اتیجناوں یا ہمارے دماغ میں ویچاروں کے لیے جتل منووے گیانک اور شاریرک پرتکریائیں ہیں ویمانا وانوبھو کے انیواری پہلو ہیں ہماری دھارناوں کو آکار دیتے ہیں ہمارے فیصلوں کو پرباویت کرتے ہیں اور ہمارے آس پاس کی دنیا کے ساتھ ہماری باتچیت کو رنگ دیتے ہیں حالانکہ جب انیانترت چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہماری بھاونایں ہمیں بھٹکا بھی سکتی ہیں بے کابو گصہ رشتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے انیانترت بھے ہمیں نشکریتہ میں پنگو بنا سکتا ہے اور لگاتار اداسی ہمیں جیون کی پیشکش کی جانے والی خوشیوں کا انبھو کرنے سے روک سکتی ہیں پرباوی وینیامن کے لیے ہماری بھاوناتمک پرتکریاؤں کے پرکشیپ وکر کو سمجھنا مہتو پورن ہے اکثر ستھیتیوں کے پرتی ہماری پرارمبھک پرتکریاؤں ورطی اور انتر نہیت پیٹرن سے پریریت ہوتی ہیں مول بات ان پرارمبھک آوےگوں کو پہچاننے اور ہوشپوروک یہ چننے میں نہیت ہے کہ ہم کیسے پرتکریہ دینا چاہتے ہیں اپنے بھاوناتمک ٹرگرز کے بارے میں جاگروک ہو کر اور انہیں پربندھت کرنے کے لیے رننیتی وکسٹ کر کے ہم چھوٹی موٹی گڑبڑی کو پورن سنکٹ میں بدلنے سے روک سکتے ہیں آدھونک دنیا اپنی اتھک گتی اور نرنتر کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہماری بھاوناتمک بھلائی کے لیے چنوٹیوں کا ایک انوٹھا سموہ پرستط کرتی ہے سینکا کی شکشائیں ایک بہت ہی آوشک مارک پردان کرتی ہیں سٹویسزم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم باہری گھٹناوں کو نیانترت نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے پرتی اپنی پرتکریاؤں کو نیانترت کر سکتے ہیں یہ آنترک لچیلہ پن کی بھاونا وکسٹ کرنے کے بارے میں ہے بھاگ پانچ دماغی پن کی شکتی ایک کاریستھل کی کہانی ایک اچھ دباو والی تیج ترار کمپنی میں ایک مارکٹنگ ایگزیکیوٹیوٹیو سارا کی کلپنا کرو سمی سیمائن نزدیک ہیں، امیدیں ادھک ہیں اور پرتیسپردھا بھینکر ہے ایک دو پہر سارا کو ایک کلائنٹ کا تیکھا ایمیل ملتا ہے جس میں اس کی ٹیم کے حالیا کام کی آلوچنا کی جاتی ہے شبد چوبتے ہیں، آتم سندے اور ہتاشا کی لہر دوڑ جاتی ہے اس کا پرارمبھک آویگ ایک رکشاتمک پرتکریہ واپس کرنے کا ہے لیکن پھر اسے اسٹوائسزم کے ابھیاس کے پرتی اپنی پرتیبدھتا یاد آتی ہے آویگ پورن پرتکریہ کرنے کے بجائے سارا خود کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ سمیہ نکالتی ہے وہ اپنے کمپیوٹر سے دور ہٹ جاتی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کچھ گہری سانسیں لیتی ہے پرتیک شواس اور نیشواس کی انبھوٹی پر دھیان کے اندرت کرتے ہوئے دماغی پن کا یہ سرل کاریہ اسے اپنی پرارمبھک بھاوناتمک پرتکریہ اور اس کی چنی ہوئی پرتکریہ کے بیچ ایک جگہ بنانے کی انمتی دیتا ہے شانت دماغ کے ساتھ وہ ایک ماپا اور پیشےور پرتکریہ تیار کرتی ہے جس میں کلائنٹ کی چنتاؤں کو دور کیا جاتا ہے اور سمادھان پیش کیے جاتے ہیں یہ پریدرش اچھ دباؤ والے واتاورن میں دماغی پن کی پریورتنکاری شکتی پر پرکاش ڈالتا ہے بھاگ چھے ہیلنگ ہارٹس رشتوں میں شیگھر ہستک شیپ رشتے اپنی سبھی جٹلتاؤں اور باریکیوں کے ساتھ اکثر ہمارے بھاوناتمک وینیمن کاشل کے لیے سدھانت کا میدان ہوتے ہیں مارک اور ایمیلی کے معاملے پر وچار کریں ایک جوڑا آورتی سنچار ٹوٹنے سے جوج رہا ہے ہر کچھ ہفتے میں ایک معمولی سی اسہمتی ایک پونڈ ویواد میں بدل جاتی ہے جس سے دونوں ساتھی آہت اور انسونا محسوس کرتے ہیں اس چکر کو توڑنے کے لیے درد سنکلپت مارک اور ایمیلی اپنے سنگھرشوں کو سٹویک لینز سے دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ان کے ترک سویم مددوں سے نہیں بلکہ ان کے پرتی ان کی پرتکریہوں سے اوپجتے ہیں وہ شیگھر ہستک شیپ کا ابھیاس کرنے کی قسم کھاتے ہیں اپنی بھاوناوں کو اُبلتے بندو تک پہنچنے سے پہلے سمبودھت کرتے ہیں ایک دوسرے کی بھاوناوں کو سیکھ سماوہ ساوہ نو نو پانکیو نیانس ناپیو سنما نکر کے وہ وشواس اور سمجھ کی ایک مضبوط نیم بناتے ہیں جو ایک ادھک سامنجس سپورن اور پریمپورن رشتے کا مارگ پرشست کرتے ہیں بھاگ ساتھ شیکشنک دباؤ پر ویجائے پرابت کرنا ایک چھاتر کی ویجائے شیکشنک دنیا اپنی کٹھور مانگوں اور سفل ہونے کے لیے نیرنتر دباؤ کے ساتھ تناو اور چنتہ کے لیے ایک پرجنن ستھل ہو سکتی ہے ڈیویڈ کی کلپنا کیجئے ایک اجوال اور مہتوہ کانکشی کالج کا چھاتر جو اپنے پری میڈ پاٹھیا کے اتتی گیاں اچ کے دیکھنے کا کککی کاریبھار سے جوج رہا ہے پریقشائیں نزدیک ہیں سمجھ سیمائیں نزدیک ہیں اور ڈیویڈ اپنی بھوششے کی آکانکشاؤں کا بھار خود پر پڑتا ہوا محسوس کرتا ہے اپنی بھاوناتمک بھلائی پر نیانترن پانے کے لیے درد سنکلپت ڈیویڈ مارگ درشن کے لیے سینیکہ کی شکشاؤں کی اور مرتا ہے وہ دماغی پن تقنیقوں کا ابھیاس کر کے شروع کرتا ہے اپنے دینک دنچریا میں چھوٹے دھیان ستروں کو شامل کرتا ہے وہ اپنے چنتت وچاروں کو بینا نرنے کے نریکشن کرنا سیکھتا ہے جیسے ہی ڈیویڈ ان سٹویک سدھانتوں کو اپنے جیون میں شامل کرتا ہے وہ اپنے درشتی کون میں ایک گہرا بدلاب دیکھتا ہے اس چیز پر دھیان کی اندرت کرنا سیکھتا ہے جسے وہ نیانترت کر سکتا ہے اس کا پریاس اس کا درشتی کون سیکھنے کا اس کا درشتی کون اور یہ سویکار کرنا کی اسفلتائیں یاترہ کا ایک انیواری حصہ ہیں بھاگاٹ بھاوناتمک مہارت کے لیے بیعوہاری کب کرن بھاوناتمک مہارت کی اور یاترہ ایک ستت پرکریہ ہے جس کے لیے سچیت پریاس اور نیرنتر ابھیاس کی آوشکتہ ہوتی ہے یہاں سٹویسزم سے پریریت کچھ ویعوہارک اپکرن دیئے گئے ہیں جنہیں آپ اپنے دینک جیون میں لاغو کر سکتے ہیں ایک دماغی پن دھیان ہر دن کچھ منٹ الگ رکھیں بس تھرتا میں بیٹھنے کے لیے اپنی سانس اور اپنے وچاروں کو بینا نرنائے کے دیکھیں دو سنجان آتمک پن تیار کرنا نکار آتمک یا انوپیوگی وچاروں کو ادھک سکار آتمک یا یتھارتھوادی پرکاش میں پن تیار کر کے چنوٹی دیں تین جرنلنگ اپنے وچاروں اور بھاوناوں کو لکھنا بھاوناوں کو سنسادھت کرنے سپشتتہ پرابت کرنے اور اپنی بھاوناتمک پرتکریہوں میں آورتی پیٹرن کی پہچان کرنے کا ایک شکتشالی طریقہ ہو سکتا ہے چار سمرتھن مانگنا یاد رکھیں کہ آپ کو اس یاترہ کو اکیلے نیویگیٹ نہیں کرنا ہے سمرتھن اور مارگ درشن کے لیے وشوسنی امیتروں پریوار کے سدسیوں یا مانسک سواستی پیشیوروں تک پہنچیں بھاگ نو آپ کی آنترک شانتی کی یاترہ اب شروع ہوتی ہے بھاوناتمک مہارت کی خوج ستھائی آنند کی ستھتی پرابت کرنے یا جیون کی چناؤتیوں کے پرتیابہد بننے کے بارے میں نہیں ہے یہ آنترک لچیلاپن جعان اور آتم جاگروکتا وکسط کرنے کے بارے میں ہے تاکہ مانو انبھاو کے پون سپیکٹم پوستارم کو کونگرہ ساحس اور سمتہ کے ساتھ نیوگیٹ کیا جا سکے یاد رکھیں کہ ہر پل وکاس کا افسر پرستود کرتا ہے پرتیاب چناؤتی پرتیاب جھٹکہ پرتیاب کٹھن بھاونا اسٹرویسزم کے سدھانتوں کا ابھیاس کرنے آپ کے آنترک سنکلپ کو مضبوط کرنے اور اپنے بھیتر شانتی کی گہری بھاونا پیدا کرنے کا موقع دیتی ہے اپنی دنچریا میں چھوٹے پربندھنی قدموں کو شامل کر کے شروعات کریں ہر دن کچھ منٹوں کے لیے دماغی پن کا ابھیاس کریں سنجان آتمک پرن تیار کرنے کے ساتھ نکار آتمک وچاروں کو چناؤتی دیں جیسے ہی آپ آتم خوج کی اس یاترہ کو شروع کرتے ہیں سینکا کے شبدوں کو یاد رکھیں کروڈ کا سب سے بڑا اپائے ویلمب ہے بھاگ دس کارے کے لیے ایک کال اپنی سٹویک شمتہ کو اپنائیں سینکا کا جیان حالانکہ صدیوں پرانا ہے آدھونک جیون کی جٹلتاؤں کو نیوگیٹ کرنے کے لیے گہن پراسنگکتہ رکھتا ہے سٹویسزم کے سدھانتوں کو اپنا کر ہم خود کو ادھک اُددیش لچیلہ پن اور آنترک شانتی کے ساتھ جینے کا ادھکار دیتے ہیں بھاوناتمک مہارت کی اور یاترہ ایک ستت پرکریہ ہے لیکن یہ بہت بڑے پورسکاروں سے بھری ہوتی ہے آج ہی شروع کریں ادھک لچیلہ اور پونڈ جیون کی کھیتی کی دشا میں پہلا قدم اٹھائیں سینکا کی شکشاہوں کو اپنائیں اور اپنی پوری سٹویک ایک کھشمتہ کو اجاگر کریں آنترک شانتی کا مارگ پرتیکشہ کر رہا ہے کھشمتہ